بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹ ان دی پریویس لیکچر وی ہاوڈسکس سائن انوینشن کہاں پر ہم ایمیج سائز ایمیج ڈیسٹنس ایمیج اپجیک ڈیسٹنس ہم پازٹ ہو لیتے ہیں یا نیگٹ ہو لیتے ہیں تو یہاں پر یہ ٹویل فائنٹ ون ٹیبل میں سنگل میرر سسٹم پراپٹیز ہے اگر ہمارے پاس پلین میرر ہے پلین میرر وہ میرر ہے جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پلین میرر کیلئے جو فوکل لیند ہے وہ نیگیشن یعنی نیگٹ ہو ہے بلکل نہیں ہے فوکس پوائنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ڈی ناڈ جو اپجیک ڈیسٹنس ہے یہ بھی گریٹر دن زیرو زائر بات ہے آپ کسی فاصلے پر آپ کڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ڈی آئی جو ایمیج ڈیسٹنس ہے یہ نیگٹ ہو مثال کے طور پر آپ آئین کے سامنے کڑے ہوتے ہیں تو آپ جتنے فاصلے پر آپ کڑے ہوتے ہیں اتنے فاصلے پر آپ دور نظر آتے ہیں آپ نے اکثر دیکھو کہ جب آپ آئینی میں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ اتنے فاصلے پر آپ پیچھے کڑے آئینی کے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نیگٹ ہو ایمیج دکھاتے ہیں بہائنڈ دی میرر دکھاتے ہیں ایک یعنی سیم سائز جتنے آپ کی جو ہے ہائٹ آف اپجیک ہے آپ کی جو ہائٹ ہے بلکل سیم جو ہے سائز میں ایمیج بھی جو ہے وہ بھی بنتا ہے اب اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سپیریکل میرر ہے ایک ٹائپ جو ہے کنکےوں میرر ہے ایک جو ہے ہمارے پاس کنوکس ہے کنوکس میرر کے کنکےوں میرر کے جو کیا ہے جو فوکل لنگ ہے یہ ہمیشہ پازٹ ہو ہے کیونکہ یہ ان فرنٹ آف میرر ہے میرر کے سامنے ہے جیسے میں آپ کو ایک سپیریکل میرر یہاں پر بناتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک سپیریکل میرر ہے یہ اس کی ریفلیکٹنگ سائٹ ہے تو جس پیر سے یہ یہ بنتا ہے یہ میرر ٹھیک ہے بلکل کے سامنے جو ہے ہمارے پاس ایک فوکس پوائنٹ ہے ایک سنٹر آپ کا ویجر تو فوکس پوائنٹ یہاں پر پول ہے کہ درمیان جو ڈسنس ہے فوکس اور پول کی درمیان جو ڈسنس ہے یہ فوکر لنگ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ پازٹ ہو ہم اس لیے لیتے ہیں کہ یہ آئینے کی سامنے ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہمارے پاس جو ابجک ڈسنس گریٹر دین آر اس کا مطلب کیا ہے ابجک ڈسنس گریٹر دین آر آر مینز ریڈیس آف کرویچر یعنی پول اور سنٹر آف کرویچر کی درمیان جو فاصلہ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ریڈیس آف کرویچر کے لاتے ہیں تو ابجک اگر ریڈیس آف کرویچر سے ڈسنس زیادہ ہے یعنی مطلب آپ یہاں پر آپ کڑے ہوتے ہیں اگر آپ سنٹر آف کرویچر سے دور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈسنس ہمارے پاس آر سے گریٹر ہے یہ ابجک اور میرر کی درمیان جو فاصلہ ہیں یہ ابجک ڈسنس کہلاتے ہیں یہ اب ہم پہلے جو ہے میرر فارمولا میں جو ہے یہ ڈسکس کر چکی ہے اب اگر یہ آر سے گریٹر ہے تو یہاں پر جو ہے ایمیج یہ ایمیج ڈسنس ہے جہاں پر ایمیج یہ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہوں گے آر جو ہے اسے گریٹر آئیں گے ایمیج جو ڈسنس ہے یہ ایف اور آر کی درمیان جو ہے یہ ایمیج یہاں پر ایمیج بنائے گی کہاں پر یہاں پر اگر ہم کوئی سی ٹو رہ لے ایرے پیرلل ٹو دہ پرینسپل ایکسس آفٹر ریفلیکشن دے پاسس ترو فوکس ایرے وچ سٹرائک اے پول اگر پول کے ساتھ ایک رہ جو ہے ٹکراتے تو اسی انگل پہ یہ واپس جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ایمیج بنائے گی ٹھیک ہے اب ابجک یہ ہائٹ آف ابجک ہے اور یہ ہائٹ آف ایمیج ہے اب آپ دیکھیں یہ ایم جو ہے مگنیفکیشن کو ریپریزن کرتے ہیں کہ یہ ریڈیوز انوارٹڈ ہے کیا ہے ریڈیوز انوارٹڈ ہے سائز میں جو ہے وہ سمال ہے اور انوارٹڈ ہے اس کے جو ہے یہ تیر نشان شو کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ سیدھی کڑ ہوتے ہیں یہاں پر جب آپ نظر آتے ہیں تو آپ اولٹے نظر آئیں گے ٹھیک ہے آپ گھر میں جو ہے چمچ لیں اور اس چمچ کی انسائیڈ والے میں آپ دیکھیں تو اس میں آپ اولٹ نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ سنٹر آپ کا ریڈیوز انوارٹڈ ہے تو آپ کی ریڈیوز ایمیج بنائیں ٹھیک ہے یہاں پر سیکنڈ اپشن اگر آپ سنٹر آپ کا کرویچر پر کڑے ہیں یعنی ڈی ناٹ ایکول ٹو آر کا مطلب یہ ہے اگر آپ کہاں پر کڑے ہوتے ہیں یہاں پر ایک اور ایمیج بناتا ہوں یہ فوکس یہ سنٹر آپ اگر آپ سنٹر آپ کرویچر پر کڑے ہوتے ہیں اس پر سنٹر آپ کرویچر یہ ہمارے پاس جو ہے ابجیکٹ ڈیسٹنس بھی ہے اور ریڈیس آف کرویچر بھی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم ٹو ریلے ایرے پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس آفٹر ریفلیکشن دے پاسس تو فوکس اور ایک ری جو ہے ہم پول کے ساتھ ایک انگل پہ جو ہے یہ ٹکراتے ہیں تو اسی انگل پہ جو ہے یہ ریفلیک ہوں گے تو اب دیکھیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سیم سائز میں آپ کے ابجیکٹ اور ایمیج دونوں سیم سائز میں ہوں گے ٹھیک ہے اب جو تارڈ نمبر آپشن ہے ریڈیس گریٹر دین ڈی ناٹ یعنی ابجیکٹ ڈیسٹنس اینڈ گریٹر دین ایف اگر آپ اس کی کنورس آپ کردھوتے ہیں یعنی سی اور ایف کے درمیان کس کے درمیان ہوں سی اور ایف کے درمیان یہ پول فوکس سنٹر آف کر رہی آپ اگر یہاں پر کڑے ہوتے ہیں کس وقت ٹھیک ہے ایک رے پیرلل لیں ویسے تو ہم نے فور جو پرینسپل ریس کو ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے لیکن دو بھی جو ہے یہ بھی کافی ہے دو ریس اگر آپ لیں ایک پیرلل لیں اور ایک جو ہے پول کے ساتھ لیں اب یہاں پر جو ہے یہ ایمیج بنا دیں اب یہ دیکھیں یہ اس کی بالکل کنورس پراسس ہے اب یہ ہائٹ ابجک ہے یہ ہائٹ ایمیج ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ ہائٹ آف ابجک اور ہائٹ آف ایمیج یہ لارج سائز ہے یہاں پر کیا ہے ان لارج ان وارٹ اور اولٹ بھی ہے یہ بھی اولٹ ہے یہاں پر یہ جتنی بھی اولٹ جو ہے ایمیج بنتے اس کو ہم ریال ایمیج بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان وارٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب اگر ہم ڈی نارٹ یعنی ابجک ڈیسٹنس کو فوکل پوائنٹ پہ یعنی فوکل لینک کے برابر لے یعنی فوکس پہ لے تو یہاں پر ایمیج ڈیسٹنس جو ہے یہ ان فائنائٹ ہے اچھا اب ایک سپیریکل میررر یہ کنکیام میررر ہے پول فوکس ہینڈ سنٹر اپ کرو اب اگر ایک ابجک ہمارے پاس فوکس پوائنٹ پہ ہے کس پہ ہے فوکس یعنی جو ابجک ڈیسٹنس ہے اور یہ فوکل لینک کے برابر ہے اس کے برابر ہے فوکل لینک تو ٹو ریز آپ لے ایک پیرلل ٹو دی پرینسپل ایکسس ایک فوکس سے ایک پول تو یہ پیرلل ہیں تو یہ ایک دوسری کو انٹرسک نہیں کرتے ٹھیک ہے تو انٹرسکشن جب نہیں کرتے تو ایمیج جو ہے یہ نہیں بنی گئے تو یہاں پر نو ایمیج باز اوقات آپ سپیریکل میرر کے سامنے جب آپ کڑے ہوتے ہیں تو آپ اچانک جو ہے آئینی سے غائب ایکل ٹو انفینٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ لامحدود فاصلے پر یہ ایمیج بنائیں گے لیکن وہ نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے ایف یعنی فوکل نیند گریٹر دین ڈی نارٹ یعنی ابجیک ڈیسٹنس ایک اور سپیریکل میرر ہم لیتے جو کیا ہے کن کیا ہے اب اگر ہم ابجیک کو پول اور فوکس کے درمیان لیں ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی نارٹ جو ہے زیرو اور ایف کا مطلب ہے کہ یہ پی اور ایف کے درمیان ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ڈی آئی گریٹر دین ڈی نارٹ یہ ایمیج ڈی زیادہ آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ بیہینڈ میرر بنیں گے کیا بنیں گے بیہینڈ میرر اب ری ڈی گرام سے آپ یہ واضح کریں ٹھیک ہے اب یہ سامنے جو ہے آئینے کے سامنے یہ ریز جو ہے نہیں ملتے تو اس کو اگر آپ ایکس ٹھیک کریں ٹھیک ہے تو یہ بیہینڈ جو ہے یہ میرر بنتے ورچول ایمیج بناتے ہیں اور ان لارج سائز میں یہ بناتے ہم ایک پوائنٹ ایسا بھی سپیریکل میرر میں کہ یہ ورچول ایمیج ملتے رکھ اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی جو ہے ان ورٹ تھے یہ ہمارے پاس کیا ہے ورچول ہے یعنی بیہائنڈ میرر نظر آئیں گے ٹھیک ہے ایک کنوکس میرر ہے اس کیلئے صرف ایک آپ جہاں پر بھی جو ہے وہ کڑے ہوتے ہیں آپ نے اس کی جو ایمیج جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ فوکس اور پول کی درمیاد جو ہے یہ ہمارے پاس کنوکس میرر ہے یہ پر جو فوکل لند ہے یہ نیگیٹو ہے نیگیٹو اس لیے ہے اس کے یہ بیہائنڈ دی میرر ہے میرر کے پیچھے ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں پر کڑے ہوتے ہیں ایک رہ جو ہے پیرلل تو یہ فوکس سے کیا ہوں گے یہ ڈائیوار جو ہوں گے ٹھیک ہے اور ایک ری جو ہے پول کے ساتھ آپ لیں لازاف ریفلیکشن کے مطابق یہ بھی ہمیشہ پول اور پوکس کے درمیان جو ہے یہ بنے گے ٹھیک ہے پوکس 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 لیند گریٹر دین ڈی آئی گریٹر دین زیرو یہاں پر پول ہے تو یہ نگیٹو ہے نگیٹو کا مطلب ہے کہ یہ بہائنڈ آئیں گے ٹھیک ہے اور ریڈیوز کا مطلب ہے کہ یہ سائز میں یہ وہ میررز ہے جو ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں یہ گاڑیوں میں پیچھے دیکھنے کیلئے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کنکیو میررز یہ آپ دیکھ یہ گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس ہے یہ جو بیم بناتے ہیں سٹریٹ ٹھیک ہے یہ وہ میررز ہے جو آپ جو ڈینٹسٹ استعمال کرتے ہیں یہ کنکیو میررز استعمال کرتے ہیں باقی سیکیورٹی کیلئے بھی میررز یوز ہوتے بہت سارے انسٹرومنٹ میں استعمال ہے والسلام